بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ستمبر کی مہینے میں یہاں پر کوہارٹ میں جو امرود کا سیزہ نے وہ تقریبا پیک پر پہنچ جاتا ہے اور جو گرمیوں کا فروٹ ہے جو اپریل مارچ اپریل اور مہینے جو فلاورنگ ہوتی ہے وہ فروٹ بننا شروع ہو جاتا ہے اور اس سیزن میں فروٹ فائی کا اٹیک وہ بھی انتہائی شدید ہوتا ہے تقریبا اگر آپ اس کی پرونٹو میئرز نہ کریں تو آپ کے مکمل فروٹ تباہ ہو سکتے ہیں اور وہ پھر قودے سے گر جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں اگر اس کی پراپر منیجمنٹ نہ کی جائے تو آپ کی جتنی بھی پروڈکشن ہے وہ تقریبا مکمل طور پر خراب ہو سکتی ہے اور کافی نقصان جو ہے پھر وہ پارمرز کو برداشت کرنا پڑتا ہے تو ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جب سے فروٹ سائز جو ہے وہ تقریبا اس سائز پہ آ جائے جس طرح کی لیمو سائز ہے اس سائز پہ جب آ جائے تو اس سائز سے آپ کو پروڈکو میئرز جو ہیں وہ لینے پڑتے ہیں اور کنٹرول کیلئے جتنی بھی دریقے ہیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں ورنہ تو آپ اپنے باق سے کوئی فائدہ جو ہے وہ آپ نہیں اٹھا سکیں گے تو اس کے لیے دو طریقے جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے جس کو ہم انٹیگریٹڈ ٹریس منیجمنٹ بھی کہتے ہیں یا مربوط طریقہ انستیداد کہ جس میں ایک جو ہے وہ تو نارمل جس طرح کے فروش لائی ٹریپ جس کو ہم کہتے ہیں جس میں یوز ہوتا ہے جس طرح کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے لگایا ہوا ہے اس میں آپ کو ہر ہفتے جو ہے اس میں آپ نے جو کیمیکل ہے وہ جو ہے آپ نے وہ کرنا پڑتا ہے اس کو تازہ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ فریش رہے اور پروف لائی جو ہے اس میں کیپچر ہو سکے اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس کیمیکل کنٹرول ہے اس دفعہ جو ہم اس کے لئے جو دوائی ہم یوز کر رہے ہیں ڈائنہ ڈیم یہ جو ہے ایف ایم سی کا تو یہ فروش لائی کا بہت بہترین کنٹرول کرتا ہے اس میں ایکٹیو انگریڈنٹ جو ہے وہ ڈائی ڈائی میں تویٹ ہے تو یہ اصل میں کمبینیشن ہے سسٹیمک اور کونٹیک پائزن کا دونوں اس میں شامل ہیں بیس لیٹر کے سپم میں تقریباً اسی ایمل انسیکٹی سائیڈ جو ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں اب یہ جو انسیکٹی سائیڈ ہے جو آپ امرود پہ جب بھی آپ فروف لائی کے لئے سپریے کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ آپ نے شارٹ ریزیڈیول ایفیکٹ کی دوائی آپ نے یوز کرنی ہے مطلب کہ اس کے دن جو ہیں اثر والے دن وہ کم سے کم ہو فروٹ اور ویجیٹیبل کے لئے ہم کم دن والے شارٹ ریزیڈیول ایفیکٹ کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں اب یہ والی دوائی ہے اس کی تقریباً تین دن ریزیڈیول ایفیکٹ ہے تین دن کے بعد آپ اس سے پیکنگ کرنے چار دن کے بعد اور اس کے بعد تقریباً دوبارہ آپ سپریے کر سکتے ہیں ہفتے میں ایک بار آپ نے کرنی ہوئے کیونکہ ابھی آج کل فروٹ فلائی کا جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہے اور آپ کو اس میں کوئی رسک نہیں لے سکتے موشش کریں کہ تارولی آپ پلانٹ کو سپریے کریں بلکل نیچے سے لے کے اوپر تک کوئی بھی فروٹ جو ہے خاص طور پر یا نیو جو ہے آپ سے رہ نہ جائیں ورنہ وہ جگہ پرے جو ہے وہ فروٹ فلائی کے لئے ہائی برنیشن پلیس جو ہے وہ بن سکتی ہے تقریباً تین ہفتوں سے زیادہ ہو گیا چھار ہفتے تقریباً پورے ہو رہے ہیں جن کی ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ویکری بیسس پہ ہم سپریے کر رہے ہیں جو سپریے میں نے آپ کو بتائی اس کا ریزرٹ جو ہے ابھی تک ہمارے پاس بہترین آ رہے کیونکہ اگر میں کہوں کہ ایک بھی فروٹ جو ہے وہ ابھی تک فروٹ فلائی کا اس پہ اٹیک جو ہے وہ مجھے نہیں ملا فروٹ جو ہے وہ بالکل ساف سترہ ہے جس طرح کے کوہات کے امروز جو ہے وہ مشہور ہے اس کے کلر اور ٹیسٹ کے لیے اور سیم وہی کنڈیشن ہے ان کی جو جتنے بھی پیکنگ ہم نے ان سے کی ہے وہ سب کے سب جو ہیں بالکل ساف سترہ جو ہے اس پہ فروٹ فلائی کا اٹیک جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو ایک بہترین ریزرٹ دی ہے اس انسیکٹی سائیڈ نے ہمیں فروٹ فلائی کو بڑی اچھی طرح سے اس نے کنٹرول کی ہے جتنی بھی اگر میں آپ کو یہ فروٹ وغیرہ دکھا دوں آپ کو دیکھیں بلکل کوئی وہ ان میں یہ اگر آپ دیکھ لیں بلکل ساف ہیں یہ اندر سے بھی کوئی فروٹ فلائی کی انسیڈنٹ جو ہیں ان میں نہیں نظر آئی مجھے کوہارڈ کے امروجی ہیں ویسی بھی ذائقے اور خوبصورتی کے لئے مشہور ہے جو ان کا پنکش کلر ہے وہ تو ایک بہترین کوالٹی ہے ان کی تو یہ میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ یوز کریں یہ انسیکٹی سائیڈ اور جو میرا تجربہ رہا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ بہترین ریزرٹ دے گا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو جتی بھی کلچرل پیکٹسیز ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ درخ کی نیچے جو گلے سڑے پل گرے ہوتے ہیں خراب وہ آپ نے کلیٹ کرنے ہوتے ہیں وہ ہٹانے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو جڑی بوٹیاں جس طرح کی نیچے بھی آپ کو نظر آ رہی ہم نے اس کی کوڑی وغیرہ کی تھی پہلے ابھی دوبارہ ہو گئی ہیں ان کی صفائی سے تراغی کرنی ہے اور فیرامون ٹریپس جو ہیں وہ لگانے ہیں آپ لوگوں نے اور ساتھ میں اگر میلی بکس کا مسئلہ ہے تو آپ نے سائیڈ ٹریٹمنٹ بھی کرنی ہے کلورو فائر فاس وغیرہ آپ نے پانی کے ساتھ جو ہے وہ بھی فلڈ کرنی ہے یہ دو تین چیزیں کلچر پیکٹس کر کے آپ جو فرو فلائی کو ہے وہ بہترین طریقے سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں موسیقی